آپ کو سیاسی جلسوں سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے چیلنج کیا ہے کہ متحدہ جیسا کوئی بھی نہیں اور عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کا جلسہ لاہور سے بھی بڑا ہوگا یہ چیلنج ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں ایمکیم کے کارکنوں کے یوم شہدہ پر ایک بڑے اشتماس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ جلنے والے جلتے رہیں جلنے والے جلا کرے اور ہم تو ہلوہ بھول ہایا کرے ہایا کرے ہایا کرے الطاف حسین نے کہا کہ ایمکیم نے ملکی سیاست میں نیا رجحان متعارف کرایا اور متوسط طبقے کو آگے لائی الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ کو ہر دور میں بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے انقلاب کا نعرہ لگانے والے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان متحدہ کے قائد کا چیلنج قبول کرنے کو تیار نظر آتے ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ پچیس دسمبر کو کراچی میں تحریک انصاف کا جلسہ سیاسی میدان میں حلچل مچانے والے لاہور کے جلسے سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کراچی کا جلسہ دیکھیں گے اللہ میں امان رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ لاہور سے بھی بڑا جلسہ ہوگا مبسرین کا کہنا ہے کہ ایمکیم گزشتہ کا انتخابات میں کراچی پر اپنی سیاسی گرفت کا عملی ثبوت دے چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف یہاں کس حد تک سیاسی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہے